جمرے والو فیصلہ باد والو آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے تسی جو محبت دائے نیوندرہ پایا ہے میں تو انہوں دس دنہ چاہنا ماں کہ میں ایک پینڈو بندہ ماں انشاءاللہ ستارہ تاریخ کو بعد اے نیوندرہ ودا کے واپس کرانگا میرے بھائیو آج سولن خان صاحب کی موجودگی میں مجھے تقریر نہیں کرنی چاہیے لیکن میں اس شخص کو خوش آمدید کہنے آیا ہوں جس کا عقیدہ ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستائین جو اللہ سے ڈرتا ہے صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کو عبادت سمجھتا ہے میرے بھائیو خان صاحب نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کی کس طرح سے پوری دنیا کو اسلاموفوبیا کے بارے میں جگایا اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اللہ کے سفاہی اور محمد عربی کے غلام کو جھکانے کی کوشش کی ان کو نہیں معلوم تھا کہ مفاہمت نہ سکھا مفاہمت نہ سکھا مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے اسے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے اسے یہ سر بقف ہے لڑا دے کسی بلا سے اسے میرے بھائیو آپ نے اس سازش کا شاخصانہ دیکھا کہ ایک امپورٹڈ حکومت یہاں پہ نافذ کی گئی اور پھر اس نفاظ کا نتیجہ دیکھا اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں کس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو میرے فیصل آباد کے باسیوں میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ آپ اسی طرح خاموش رہیں گے اے میرے دیس کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے یہ جگیروں کے مالک یہ لٹیرے کیوں چلے تم نے تمہارے اوپر تم ہی جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے بھو کے فلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں بھو کے فلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر کو پدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے اپنے ہاتھ کھڑے کر کر کے بتائیے کہ اس طرح تاریخ کو کون کون مقدر کو بدلنے کی جسارت کرے گا میرا ساتھ دیں گے بلے کے نشان پہ مہد لگائیں گے مجھے کامیاب کرائیں گے ایم پی اے بنائیں گے خان صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں میں اس طرح آپ کے اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہوں گا میرے بھائیو جو آپ کا نمائندہ ہے وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کا کاس ہے پڑھے لے کے لوگوں کا نمائندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے غیرت مند لوگوں کا نمائندہ غیرت مند ہونا چاہیے اور بازمیر لوگوں کا نمائندہ بازمیر ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ آپ کے صاحب کا نمائندے نے کس طرح اپنے ضمیر اور آپ کے دیئے ہوئے ووٹ کا سودا کیا آپ سے عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ لیا اور جب عمران خان صاحب کو اس ووٹ کی ضرورت پڑھی ملک پاکستان کو اس بوٹ کی ضرورت پڑی تو پھر وہ مخالفین کی صف میں جا کھڑا ہوا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے فیض احمد فیض صاحب نے فرمایا اور ہرے کل الامر کو صدا دو کے اور ہرے کل الامر کو صدا دو کے اپنی فرد عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سر فروشا پڑھیں گے داروں رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روزے حساب ہوگا میرے بھائیو میری رگوں میں افضل سائی صاحب کا خون دوڑتا ہے یہ خون وفا کا درس دیتا ہے یہ خون خدمت کا درس دیتا ہے یہ خون سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنے کا درس دیتا ہے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پڑ پڑ کتابہ علم دیاں تے نہ رکھ لیا قاضی حج پڑ لئی تلوار تے نہ رکھ لیا غازی مکہ مدینہ کوم آیا تے نہ رکھ لیا حاجی او بلیات حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی ہم نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے خلقِ خدا کی خدمت کی سیاست کی ہے یہ انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ چالیس سالہ سیاست کے بعد بھی آپ لوگوں کی نظروں سے نظریں ملا کے ووٹ مانگتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کوئی زیادتی نہیں کی علاقے میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا لیکن جب جب موقع ملا ہم نے حق نمائندگی بھرپور طریقے سے ادا کیا میرے بھائیو ہم نے اس حلقہ اس علاقہ میں الحمدللہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون دیا ہم نے اس علاقے میں الحمدللہ تقریباً سو فیصد گاؤں میں گیس دی یہ پروجیک بتانے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ اس حلقہ اس علاقہ پہ کوئی احسان کیا فقط یہ بتانا لازم و ملزوم ہے کہ ہمیں جب جب اللہ کی ذات نے موقع دیا آپ بھائیوں نے طاقت دی تو ہم نے الحمدللہ حق نمائندگی بھرپور طریقے سے ادا کیا اور آپ کے حقوق سے کبھی بھی غافل نہیں رہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بزرگوں کی روایات پہ عمل کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے خدمت کی سیاست کریں گے سیاست کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے اور اس حلقہ اس علاقہ کے لیے اہلیہ نے فیصل آباد کے لیے فخر کا باعث بنیں گے کبھی شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے آخر میں آخر میں میرے بھائیوں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بیس حلقوں میں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ صرف ایک زمنی انتخاب نہیں ہے اگلی پنجاب حکومت کا دار و مدار بھی اس پہ ہے تو میں پنجاب کے باسیوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ آپ لوگ خان صاحب کو مضبوط کریں ہمیں مضبوط کریں انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ ہم نے ستارہ تاریخ کو کوئی غلطی کی تو پھر یہ آسمان بھی بددعا کرے گا کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر یہاں الٹی گنگا پہتی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہیں یہاں پہ کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ اے آلی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے یہ دیسے اندے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر اور میرے بھائیوں آج آپ کا آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے مخالفین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم زور لگا لو چاہے جتنا تم زور لگا لو چاہے جتنا ہماری جیت نرالی ہے ہم جیتیں گے اس کے سد کے جس کی کملی کالی ہے بہت مربانی بہت شکریہ موسیقی موسیقی